کسی نے پوچھا حضور آپ کا سنِ ولادت کیا ہے آپ نے فرمایا کیوں نہ قرآن سے پوچھ لیں یار یہ عجیب سوال ہے عجیب جواب ہے حالانکہ سنِ ولادت کی باری آئے تو لوگ اکثر آزا خرباں ماں باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کا علم دیکھو شعور دیکھو عقل دیکھو اللہ رسول سے نسبت دیکھو فرمایا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اب وہ بندہ بڑا احران ہوا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کسی شخص سے اس کا سنِ ولادت پوچھا جائے تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں قرآن سے بتاتا ہوں پھلا قرآن چوہی قدیب بندیاں دے جمعن دے سال لبے نہیں لیکن اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے امام احمد رضا بریلوی سنیہ دا مرشد سنیہ دا پیر سنیہ دا رہبر سنیہ دا لیڈر اور ایسا رہبر و لیڈر ہے جسے زبال نہیں اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ کا سنِ ولادت کیا ہے آپ نے فرمایا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اب وہ حیرانگی سے آپ کو دیکھتا رہا آپ نے قرآن منگوایا قرآن کھولا اور آپ نے یہ آیت پڑھی اس نے کہا حضور اس میں تو مجھے آپ کا سنِ ولادت نظر نہیں آرہا فرمایا تھوڑا سا صبر کرو ابھی نظر آتا ہے آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ سنو اس کا ترجمہ یہ ہے یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے نقش کر دیا ہے اور ان کی مدد اللہ جبریل کے ذریعے کرتا ہے آپ نے اشاعت فرما اس نے کہا حضور مجھے تو اس میں کوئی آپ کا سنِ ولادت نظر نہیں آیا فرمایا اگر علم العداد جانتے تو یہ جواب میرا سن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اگر آپ علم العداد جانتے تو آپ سمجھ جاتے میں کیا کہہ رہا ہوں فرمایا علم العداد کے ذریعے اگر اس اتنی آیت کریمہ کے اتنے حصے کے عداد نکالے جائیں تو بارہ سو بہتر بنتے ہیں اور الحمدللہ بارہ سو بہتر ہجری امام محمد رضا کا سنِ ولادت ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بندہ اٹھے بندہ پیر چومن لگ پیا انہیں ایک صدق جامعہ ایسا بندہ تے میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جیڑا آپ نے جمندہ سال بھی اللہ دے قرآن جو گھڑ کے دیل لائے ہیں سنیے گا ذرا ایک چیز اور میں آلہ حضرت امام علیہ السنت کی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں لوگ کتابیں لکھتے ہیں کتابوں کے نام لکھتے ہیں تُسیح کو کتاب لکھو پنجابیج اردو عربی تُسیح کو دیکھ کتاب دا نہ رکھ دیو امام احمد رضا بریلوی اتنا بڑا رائٹر ہے اتنا بڑا عدیب ہے کہ آپ کی کتاب کے نام میں ہی صرف نام میں چار فائدے ہوتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کی کتاب کے نام میں ہی چار فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ کیا ہوتا امام احمد رضا بریلوی کی کتاب کے نام کا کہ وہ نام عربی ہوگا نمبر ایک نمبر دو دوسرا فائدہ اس کتاب کے نام کا یہ ہوگا کہ وہ کتاب کا جو نام ہے وہ نظم میں ہوگا مثال کا طور پر جیسے حضرت امام محمد رضا بریلوی کے کتاب کا نام ہے انداز دیکھئے میرے امام کا اچھا امام محمد عبریل بی کی ایک اور کتاب کا نام ہے اچھا ایک کتاب کا اور نام بتاتا ہوں اب غور کیجئے گا ان میں ایک نظم ہے اب ذرا غور کیجئے گا ایسے لگتا ہے جیسے بقائدہ نظم لکھی ہے اچھا ادولت المقی بالمعدت الغیبی کیا انداز ہے یا پھر کیا لکھتے ہیں یہ پڑھنے کا بھی الحمدللہ غلامان انداز ہے نا کتنے فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ عربی نمبر ایک نمبر دو دوسرا کہ نظم اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب بتائے گی کہ وہ کس علم میں لکھی گئی ہے یعنی کتاب کا نام بتائے گا کہ اسے کس علم میں لکھا گیا ہے اور چوتھا اور عجیب ترین فائدہ جو شاید کوئی شخص اپنی محنت سے اگر کوئی شخص علم العداد پہ بڑا اسے دسترس حاصل ہے بڑی محنت اس نے کی ہے شاید وہ کر سکے لیکن وہ دو چار کتابوں کے نام کے بعد وہ فیل ہو جائے گا یہ خدادہ صلائیت تھی کہ امام احمدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دل پہ اس کی عطا ہے اللہ نے علم کے خزانے کھولے ہیں احمد الرضا بریلوی پر تو چوتھا اور عجیب ترین فائدہ کیا ہوتا تھا جس سن میں آپ کتاب لکھتے تھے جس سن میں آپ بولے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں جس سن میں آپ اس کتاب کا جو نام رکھا ہوتا تھا اگر اسے آپ علم العداد کے حساب سے نکال کر اس کو جمع کریں تو وہ سال نکل آتا تھا جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی